بورٹ کی طرف سے آج جو ڈلی میں پرس کانفرنس ہوئی اور جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے تمام ذمہ داروں نے آفیس بیررز نے وہاں پر جو بات رکھی ہے میں اس سے متفق ہوں میں اس سے اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ٹیم آف لاؤئرز کا جنہوں نے بابری مجید کا کیس رڑا مسلم سائٹ کی طرف سے جنب راجیب دھوند صاحب کا خاص طور سے سید شکیل صاحب کا امار شمشات صاحب کا فزیل ایوبی صاحب کا ہمارے نافڈے صاحب کا منعکشی میڈم کا اور تمام جن جن کا نام میں نہیں لیا ان تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سنسیرلی محنت کی اور مسلم سائٹ کے کیس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تیسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کا جو افیشل پوزیشن آیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چہتی بات میرا اس ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ڈو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہے کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا کورٹ فیصلہ کیا آتا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی پیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لے گا پڑھنے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے پھر بھی سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سنبیدھان پر ہم کوٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریم نیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کہ وہ ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کے لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مارین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو طوا زہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتہ کے راستے پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایو دیا سے اس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنڈمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات ست ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو فرسنل آبورٹ نے کہا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی رپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسسائز آب پاور سپریم کوٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کوٹ نے ون فورٹی ٹو کانسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹیسفائٹ نہیں ہیں سپریم کوٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سر آپ نے ہی کہا تھا کہ پہلے کوئی بھی فیصلہ ہے سپریم کوٹ کا آپ کو ماننے ہوگا تو پھر آج آپ کیوں چینج کر رہے ہیں مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سٹیسفائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمبیدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف کوٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریڈوم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے مجھے ہے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسنلہ بورٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا پرسنلہ بورٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سٹیسفائٹ نہیں ہیں وہاں پر شریعت کے اعتبار سے مسجد تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کیسد الدین اویسی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا سپریم کورٹ میں اس وقت جا کر کہا گیا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا سودا کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی سودا نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں سپانچہ کی لانڈ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جیسے اگر اس طرح کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کیا یہ فیصلہ انہیں سنیے کیا یہ فیصلہ بھائیچارگی کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے بہت سے چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائیچارگی کے خلاف ہیں یعنی یہ ہو گیا کہ چھے ڈیسمبر کو نائنٹی ٹو کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مطورہ کا چل رہا ہے گو ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ون کے اس ایک کا ذکر کیا ہے ایک کا ذکر کیا ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے اب پریہ منسٹر کے کونسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں نائنٹی ون کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیخانے پر ہمارا حق ہے لکھنو میں ٹیلی والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سامنے انگہ نے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے اور پھر ایٹی نائن میں پالن پور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا نائنٹین سکسٹی میں وشوہ ہندو پریشت سکسٹیز میں اسٹیبلشمنٹ وہاں اس وقت رام مندر نہیں تھا اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندر تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرمو جی یہ فیت کی وکٹری ہوئی ہے فیکس کے اوپر یہ فیت کی وکٹری ہوئی ہے فیکس کے اوپر اور مجھے ڈر ہے ڈرنے بلکہ ایک اندیشہ ہے اپریہنشن ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی مطورہ ہو ٹیلی والی مجزد پر سب چلائیں گے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کورٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاک کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کے آگ کے اوپر تفسرہ کیا ہے بات اور مسلم پرسنلہ بورٹ ممبر بات اور مسلم پرسنلہ بورٹ ممبر میں آپ سے ایک سوال کو بتا ہوں کیا پرسنلہ بورٹ اس میں لکرامے آدھا ہے نہیں پرسنلہ بورٹ پرسنلہ بورٹ نے پوری کوشش کی ہے پرسنلہ بورٹ نے بہترین وقلاؤں کی ٹیم کو تیار کیا پرسنلہ بورٹ نے تمام وکیلوں کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں زفریاب جلانی صاحب مہینوں رات رات بھر بیٹھ کر اس کیس کی تیاری کرتے تھے راجیب دھون صاحب رات میں دو دو تین تین بھر تک بیٹھ کر ایک دن دو دن نہیں کئی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے تھے ہم اپنے تیاری کیے ہم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھے وہاں پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلیبل نہیں ہے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس بات کا خوی اندیشہ ہے کہ کسی مذہبی سٹرکچر کو آپ ڈیمالش کر دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے بیٹا تیرے لیے فیٹا کمپلی ہے مذہبی سٹرکچر ہے ڈیمالش اس سوال میرا تمام بھارت کے لوگوں سے ہے اگر اگر ریمالش نہیں ہوتی بابری مجھے چھڑے سامن انڈیڈو کو تو کیا فیصلہ آتا میں ایک انپڑ ادمی ہوں مجھے بس سمجھائیے آپ کیا فیصلہ آتا تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ آج بھی سنگ پریبار کے ان کے ویب سائٹ پر جائیے آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں سر آپ کی کمیونٹی کے کئی علیمہ کئی نیتہ اور کئی گرمان ہیں لوگ اس بات کی تاغیز کرتے ہیں جو یہ فیصلہ آیا ہے آئی چارے کے طرف اس کو ماننا چاہیے دھارنی سواد بڑے لانا چاہیے پرموت صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلیبل نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مانتے ہیں فائنل ہے مر انفیلیبل نہیں ہے سپریم کورٹ یہ جسس جیس ورما نے کہا تھا اور کون جیس ورما جس کو سنگ پریبار کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں میں انہی کے الفاظ کو کورٹ کر رہا ہوں یہ لڑائی یہ خانونی لڑائی نہیں خانونی آپ تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فائنل ججمنٹ ہے آپ پرسولہ بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریویو کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر یہاں تک میری بات ہے میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ چھے ڈیسمبر کے دن کیا ہوا تھا کیونکہ جو چھے ڈیسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وہ بھارت کی سکلورزم کو بھارت کی بائیچارگی کو اس کی بنیادوں کھلا کے رکھ دیا گیا تھا یہ ہم بتاتے رہیں گے یہ اس دن جو ہوا وہ وینڈلیزم نہیں تھا انڈر سٹیٹمنٹ ہے وینڈلیزم بولنا بڑھانے کوئی بڑھانے کی بات نہیں ہے کیا مہاتمہ گاندی کو مارنے والوں کو بھول جائیں ہم ناتورا ہم گوٹسے کو کنڈم نہ کریں ہم بھول جائیں مہاتمہ گاندی کے مڈر کو ہم بھول جائیں بابری مسجد کو ہم بھول جائیں ایٹی فور میں سکھوں کو جو مارا گیا تھا بھول جائیں ان سب کو آج مہاتمہ گاندی کے پوترے تشار گاندی کا ٹوئٹ اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم دیکھ لیجئے کیا کہا انہوں نے دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے ان سے سوال کریں گے آپ کے تم نے اس طرح کا ٹوئٹ کیوں کیا یقینا ہم کو تکلیف ہے اس سے کوئی میں چھپا نہیں رہا ہوں اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے ہم مطمئن نہیں ہیں میں سے پرسول آپ کوستانے پرسول کے اٹھلے لوگ پرسول کے سوال کرنے۔ اور لiacیانے پرسول کے اٹھلے لئے گفترین یہafter پی�� کی voltage ہرہ بھی sister کہ też پرسول کے لئے گفترگ فرسول اللہ